میں اس وقت ہسپتال کی سیڑھیوں میں کھڑی ہوں میں ہسپتال میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں سیاسی فورمز اور بہت ہیں آئیں گے بھی میں آپ سے بات کروں گی بھی ہر سوال کا جواب بھی دوں گی انشاءالہ آج میرا مقصد اس ظلم کو ہائلائٹ کرنا تھا اور جتنے بھی ارباب اختیار ہیں چاہے وہ فیڈرل گورنٹ ہے چاہے وہ پروینشل گورنٹ ہے چاہے وہ عالی عدلیہ ہے یا وہ لور پورٹس ہیں سب سے میری استدا ہے کہ مجرم چاہے جتنا بڑا بھی طاقتور ہو جج ہو کوئی بھی ہو اس کو قانون کے شکنجے میں لانا اس کو سزا دینا اس وقت بلکی اہم ترین ضرورت ہے چاہے میڈنم جنرم پڑا سو سناک باقیاتا سلام آباد میں ہوا ہے اور ایک بچی جو ہے اس کو شدید تشکت کا نشانہ بنایا گیا کہ وہ بچی اب موتو حیات کی کشم کشم ہے تو کیا جذبات تھا آپ کے اس بچی کو دیکھ کر میں ابھی ربائیسی ہمیں گئی ہوں اس بچی کو میں نے دیکھا ہے میں میڈیا پر دیکھتی نہیں ہوں سنکی لی لیکن جو اس بچی کی اچھولی حالت ہے نا وہ اس سے بہت خراب ہے جو ہم سنتے آئیں اس کی سکن اتنی بری طرح تعداب سے جلائی ہوئی ہے کہ اس کے سکن کے اندر اتنے بڑے بڑے وہ ہیں زخم ہوئے ہیں اتنے ڈیپ زخم ہیں اور ڈنڈوں کے ساتھ مار مار کے اس کی ہڈیاں توڑی ہوئی ہیں فریکچرز ہیں اس کے بازو میں تو اس کے ٹانگیں جو تھیں وہ مجھے کہتی آپ میری ٹانگوں پہ بھی دیکھیں اس پہ بھی ڈنڈے مارے ہوئے ہیں اور دانت اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں کہتی میری دانت ٹوٹے ہیں میں نے کہا کیسے کہنے گی کہ وہ اس کے اوپر ڈنڈوں سے مجھے مارتے تھے دیوار کے ساتھ سر مارتے تھے تو وہ سر پہ چھوٹی آئی ہیں پورا سر بینڈیج تھا اور پھر میں نے کہا آپ نے کبھی کسی کو بتایا نہیں آپ چھے مہینے ان کے پاس کام کرتی رہی ہیں کہتی وہ کہتے تھے کہ بتاؤ گی تو آپ کو تیسری منزل سے تکہ دیتی مہم اس فیملی کے لیے آپ کے طرح سے کوئی اعلان میں ابھی جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے اس کا اعلان میں میڈیا میں ہر گھر میں ایک رزوانہ کام کر رہی ہے اور آپ کے ہمیں شاہدی اکشنی آواز ہوتا ہی ہے کیا اس کے کلی لیجسلیشن ہوتی چاہیے تاکہ پاپنگی ہوگی دیکھیں میں پاکستان میں لیجسلیشنز کی کمی نہیں ہے پاکستان میں قوانین کی کمی نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے پچھلے دور میں جب وہ ٹیف منسٹر تھے تو ان کے لیے ایک سپیشل قانون پاس ہوا تھا قانون بنایا گیا تھا جس میں اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچوں پر لیبر پر قابلتی تھی ان کے کام کرنے پر قابلتی تھی لیکن اس قانون کی امپلیمنٹیشن اگر ہوتی تو آج ہمیں یہ کیس دیکھنے کو نہ ملتا اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے اندر اب ایف آئی آر بھی درج ہو گئی ان کو بیل بھی مل گئی ان کو بیل اس لیے ملی کہ وہ ایک جنگ